دوستو اس وقت کی سب سے بڑی خبر نکل کے آ رہی ہے جامیا ریسیٹنشل کوچنگ یعنی جامیا آرسیے سے دوستو جیسا کہ آپ سبھی پتا لازٹ ویگ ایک ویڈیو میں نے نکال لی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ جو ڈیٹ آئی ہے جامیا آرسیے کی طرف سے لاز ڈیٹ، فارمانک ڈیٹ، ٹیس ڈیٹ، ریزلٹ کی ڈیٹ وہ ساری چینج ہوئی ہے چینج ہونے والی ہے اور میں نے آپ کو ڈیٹ بھی اس میں بنا دیا تھے تو فائنلی آپ کو یقین دلانے کے لیے آپ کو ویسواس دلانے کے لیے جو میں نے کہا تھا وہی ہوا ہے اس کے لیے میں اوفیشل ویڈیو سائٹ پہ لے جا رہا ہوں جامیا آرسیے کی اور وہاں پہ جو نوٹیفیکشن ریوائز ہو کے آئی ہے وہ دکھانے والا ہوں اور ریوائز جو ہوئی ہے وہی ہوئی ہے جو میں نے آپ کو پریویس ویڈیو میں بتایا تھا چلیے دوستو اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو یہ ہے آپ کے ریوائز آپ دے سکتے ہیں ریوائز نوٹیفیکشن آف جامیا آرسیے ایڈمیشن دوہزار چوبیس کے لیے جلدی جلدی میں آپ کو ساری چیزیں بتاتا ہوں آن لائن جو اپلیکشن فارم ہے وہ لائب ہو چکی ہے ایٹین تھ مارچ منڈے سے جیسا کہ آپ سے بھی بتایا چلیے مین مدعیے لازڈیٹ آپ سے بھی بتایا سکسٹین تھ جون کو سکسٹین تھ جون کو یو پی سی کی پری ایگزامنیشن ہے میں نے کہا تھا اس میں تین دن اکسٹا لگانا ہے یعنی انیس جون انیس جون لازڈیٹ ہے ان سبھی سٹوڈینٹ کو کانگرچولیشن جو بہت ہی پریشان تھے کہ کیا کریں جامیا آرسیے کا فارم بھریں یا پری کی طرف فوکس کریں تو دوستو آپ آرام سے پری کرو پری میں کامیاب ہو جاؤ تو کوئی دکت نہیں ہے آپ پری دینے کے بعد جامیا آرسیے کا فارم بھر دینا اتنا سے آرام سے آپ تیاری کر سکتے تو آپ کے پاس تین دن اکسٹا ہے پری کے بعد بھی چلے ہم آتے ہیں ری اوپننگ جو پورٹل ہوگی آپ نے جو بھی فارم بھر رہے ہیں جہاں پہ بھی کوئی گلتیاں ہوئے کسی انفرمیشن میں یا پھر آپ ٹیسٹ سینڈر چینج کرنا چاہتے ہیں whatever if you want to change anything or you want to edit anything whatever you have given in the application form تو آپ کو ایک کیس اور بائیس جون کو ونڈو اوپن ہوگی اُس دن آپ یہ چینجز کر سکتے ہیں فائنل دوستو اگین میں نے کہا تھا کہ 29 جون کو ٹیسٹ ہوگی تو 29 جون سٹے دے کا دین ہے پیپر ون جو آپ کی جیس کی پیپر ہیں وہ سوہ دس بھائی سے بارہ وی تک چلے گی دو گھنڈے کا پیپر ہوگا ایسے پیپر ٹو جو کی بارہ وی تک چلے گی تو آپ یاد رکھیں 29 جون 29 جون سٹے دے کا دین ہے دوستو ٹیسٹ ہوگا کافی ٹیم ہے آپ سبھی لوگ اس کے تیاری آرام سے کرتے ہیں پری کی تیاری کیجئے آپ پری کی تیاری اگر سریسلی آپ کر رہے ہیں پی بائی کیو کو دیکھتے ہیں ہوئے اور ساری چیزیں ٹرینڈنگ کو حساب سے تو آپ جامیار سے کریک کر لوگ کوئی پرولم نہیں ہے اس کے بعد ہم ریزلٹ کی بات کریں جو ریٹن ٹیسٹ ہوگی ریٹن ٹیسٹ کی جو ریزلٹ آئے گی وہ 20 جولائے کو آئے گی اس میں 100 سٹ ہے یہاں پہ لیکن جو ریزلٹ آتی ریٹن کی اس کے لئے تین سو بچوں کے نام آتے ہیں اٹھائے تین سو بچوں کے اس کے بعد انٹرویو ہوتی ہے تو آن لائن انٹرویو ہوگی 29 جولائے سے 12 اگست تک چلے گی آن لائن انٹرویو اس آن لائن انٹرویو میں 40 نمبر کا انٹرویو ہوگا دوستو آن لائن آپ کا صرف یہ چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کی جو بیگراؤنڈ جہاں پہ آپ بیٹھ کے انٹرویو دیں گے وہ ٹھیک ہو اور انٹرنیٹ کی جو سٹینٹ ہے وہ صحیح ہونی چاہیے تو کوئی پرولم نہیں ہے فائنل ریزرٹ جو آئے گا 10.30 ہے کیونکہ ریزرٹ میں آگے پیچھے ہوتا ہے تو 14 اگست کے آس پاس ریزرٹ آئے گی لائنس اگست ہے آفٹر ویٹنگ لیس دیکھیں ویٹنگ لیس پہ آتا ہے 100 سٹ ہے اس میں آپ یہ مالوں کے 15-20 سٹ ایکسٹا لے کے چلیں کیونکہ بہت سارے بچے مشن نہیں لیتے تو ویٹنگ لیس پہ آن کسی کسی چانس میں ویٹنگ لیس ٹو بھی نکلتی ہے تو آپ اس سٹ کے لیے مطمئن رہی ہے تو ریزرٹ آئے گا ویٹنگ لیس بائیس اگست ہے اس کے بعد جو لاس ٹیٹ ہوگی اور ویٹنگ انکلوڈگ ویٹنگ لیس پہ آٹھائیس اور اور انٹرشن تیس اگست شروع ہو جائے گی یہ ہے دوستو ریوائزڈ یہ ہے ریوائزڈ شیڈیول آف جامعہ آرسے اگزاملیشن دو ہزار چوبیس جو میں نے آپ کو بتایا تھا ڈٹو یہاں پہ چیزیں آئی ہیں اور آپ کو اس حساب تیارے کرنی ہے جو بھی سینٹر ہیں اگزاملیشن ہیں سینٹر آپ سمجھ سکتے ہیں یہ ہے ڈیلی میں اگزاملیشن اگستری نگر جمہو ہیدر آباد گوہرٹی مومبیک پٹنا لکنو بینگلورو اور ملپورم ریٹن ٹیسٹ جو ہوگی آپ سب کو بتایا تھا جس کے پیپر جو ہوں گے اس وہ ہندیڑ کوشن ہوں گے ایک ایک نمبر کے ہوتے ہیں ہندی مارکس کے نگڈی مارکنگ بھی ہوتی ہے پیپر ون پیپر ٹو میں ایسے ہوگا جو کی ایک ایسے لکھنا ہے ساٹھ نمبر کا ہوگا لگ بک چھے ساتھ آٹھ ایسے ہوتے اس میں سے ایک ہی لکھنا پڑتا ہے لینگویج ہی کوئی بیریار نہیں ہے آپ ہندی، انگلیش، اردو تینوں میں سے کسی جس بھی لینگویج میں کمفرٹیبول ہیں آپ لکھ سکتے ہیں جی ایسے ایسے کے لیے بھی تو اس میں کوئی پرولم نہیں ہوگی نگڑی مارکنگ ہے آپ دھیان رکھے گا اور یہاں پہ بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جو آپ سب کو پتا ہے انٹرویو کے لیے ریٹن کے بعد آپ کو انٹرویو کے لیے بلائے جائے گا اور بہت ساری چیزیں یہاں پہ دوستو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں صرف پڑھائی نہیں ہوتا یہاں پہ آپ کے موک ٹیسٹ پہ ہوتے ہیں ٹیسٹ سریز ہوتی ہے آپ کے آنسر ایڈٹنگ کی ایویلیشن ہوتی ہے ساکھ میں ایک بہت اچھا انوارمنٹ ہے جامی آرسی میں ایر کنڈیشن لیبری ٹونٹی فور ایڈ ٹو سیون آپ کے لیے ایوالیبل ہے آپ وہاں جا کے آرام سے پیٹ کے پڑھ سکتے ہیں جیسے میں نے بتایا ہنڈیڈ سیٹ ہے لیکن آپ یہ مانن کیجئے نہیں اس ہنڈیڈ میں ایک سیٹ آپ کا بھی ہے اس طرح سے کانفیڈنس آپ نے آپ پہ منائیں چارجز اگر بتائیں تو دوستو منتلی جو کاؤسٹ ہوتی ہے ہاں تھوزن روپیز لی آتی ہے مینٹیننس کے لیے پر منت لیکن جب آپ ایڈمیشن لیں گے تو لنب سم سکس منت کی مینٹیننس چارج ون گو میں لے لی جاتے ہیں سکس تھوزن یہاں پہ فوڈ کے لیے آپ کو لگ بگ پچیس روپے دینے پڑتے ہیں ہاستل گرل سب وائز کے لیے دونوں کے لیے الگ سپریٹ ہوتے ہیں اسٹو اڈھے رویل ایڈ ریگولیشن گل بھی ایسیوٹ سپریلی ایڈ ایڈمیشن دیوری ایڈمیشن ریوائز جامی آرسی کی نیو شیڈیول ایس پر ایس پر جو میں نے لاس ویڈیو بتایا تھا اب آپ کی چندہ مکت ہو چکیں گے now you should focus on your prelims اگر آپ seriously prelims کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ سمجھلی ہے جامی آرسی کی تیاری آپ کی ہو رہی ہے so focus on prelims then we'll come with you on another like you know for جامی آرسی preparation soon اور اور آپ کو جامی آرسی کے بارے میں کس طرح کوششن آئیں گے کیا آئیں گے وہ بھی گائٹ کرنے والا ہوں آنے والے دن میں دوستو آپ ہمارے تیلیگرام سے جلو جوڑی ہے تیلیگرام پہ بہت سارے انفرمیشن دیا کرتے ہیں صرف اور صرف جامی آرسی نہیں اس ریلیٹیڈ ادھر آرسی کے بارے میں بتایا کرتا ہوں جو کی آپ کو پتاونا چاہیے یہاں پہ ہم اپنے تیلیگرام پہ قویزز ہوتی ہیں کرنٹ ہم شیئر کرتے ہیں آپ کو نوٹس پیڈیاب کا فورم بھی دی جاتی ہے ساتھ میں دوستو یہاں پہ بہت ساری ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں پری آمیینز کے لیے اور بہت ساری چیزیں تو آپ ہمارے تیلیگرام سے جلو جوائن تیلیگرام پہ کہہ رہا ہوں دوستو تاکہ کوئی بھی کمیلکیشن میس نہ ہو آپ سے اور آپ ہم سے کنیکٹیڈ رہے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں تہیی پھر آؤں گا نئی ویڈیو میں ایک نئی انفرمیشن ساتھ تک لے شکریہ